جب بھی ہماری گھر میں امان آتے ہیں اور وہ ویجیٹیرین ہو تو ہمارے مینو میں پنیر کی ڈش جرور ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں ڈابا سٹائل پنیر کی ریسپی جو کی بنانے میں کافی آسان ہے اور اس کے لیے کوئی سپیشل انگریڈنٹس کے ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر کے مسائل ہو جائے یہ کافی آسانی سے بن جائے گی اور یہ دیکھنے میں جتنی ٹیسٹ ہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹ ہی لگے گی تو جلیسٹ جلدے سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ انگریڈنٹس کے لیسٹ آپ سکرین پاؤس کر کے سے نون ڈام کر سکتے ہیں اب آپ گیس پہ کھڑائی رکھیں اس میں تیل ڈالیں اور تیل کو گرم ہونے دیں یہاں پہ میں دو سو کرام پنیر لی ہوں اور اسے میں چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹ لی ہوں اب میں اسے فرائی کروں گی تو تیل گرم ہونے کے بعد آپ پنیر کو تیل میں ڈالیں اب اس میں تھوڑی سی نمک ڈالیں اور تھوڑی سی لال میرچ پاورڈر اور میڈیم فلیم پہ آپ اسے دونر طرف سے فرائی کر لیں پنیر ایک طرف سے فرائی ہو جائے تو اسے آپ پلیٹ کے دوسرے طرف سے بھی فرائی کر لیں پنیر اچھے سے فرائی ہو گئی اب آپ اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں پنیر اچھے سے فرائی ہو گئی اب پچیوی تیل میں 1 ٹی سپون یہ ڈالیں اب آپ تیج پتہ ہرام میرچ لال میرچ اور کچھ گرم مسائلے تیل میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد تھوڑی سا پیچھے ہٹ جائے تاکہ ہری میرچ کے جو چیٹے ہیں آپ پہ نہ پڑے اب آپ لو فلیم پہ اسے ایک منٹ کے لیے پکائیں اب آپ اس میں دو میڈیم سائز کے بارک کٹی ہوئے پیاج تیل میں ڈالیں اب آپ اسے اچھے سے ملا دیں اب آپ اس میں 1 ٹی سپون لہزن اور 1.5 ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ڈالیں اور اسے میڈیم ہائی پلیم پہ لائٹ براؤن ہوڑے تک پکائیں پیاس لائٹ براؤن ہونے کے بعد اب آپ اس میں دو میڈیم سائز کی ٹومیٹو پیوٹی ڈالیں اور اسے میڈیم لو فلیم پہ پاس میرچ کے لیے پکائیں اور بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہیں جب تک ٹیماتر کو کھرے گئے تب تک ہم لوگ باقی کے مسائلے کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ہاپ کپ دہلی ہوں اس پہ میں ون ٹی سپون جیرہ پاورڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون لالو میٹچ پاورڈر سبھی کو اچھے سے ملا دیں ابھی ٹاماتر اور پیاج بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے اب ہم میں کیا کرنا ہے فلیم کو لو کر دینا ہے فلیم لو کرنے کے بعد جب مسائلہ تھوڑا سے ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہمیں دہی کو ملانا ہے اور پہلے اگر ہم لوگ دہی ملا دیں گے تو دہی فٹنے کا چانس رہتا ہے اسی لئے ہمارے طورہ مسائلوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی دہی ملانا پڑتا ہے مسائلے تھوڑی سے ٹھنڈی ہو گئی اب آپ اس ٹیسٹ پہ دہی والے مسائلے کو ڈالیں اور اسے چلاتے رہیں تاکہ دہی جو ہے فٹے نہیں اور فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں اور اسے تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں اب آپ اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالیں اور اسے دو منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ پکائیں سارے مسائلے اچھے سے پکنے کے بعد اب آپ اس میں اپنے کنسسٹنسی کے اکارڈنگ پانی ڈالیں میں یہاں پہ چھوٹے گلاس سے ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اور فلیم کو ہائی رکھیں اور مسائلے میں اوبالانے دیں مسائلے میں اوبالانے لگی اب آپ اس میں پنیر کو ڈالیں اور اسے ہائی فلیم پہ ایک منٹی کے لئے پکائیں ایک منٹ بعد اب آپ اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں اب آپ اس میں تھوڑی سی چینی ملا دیں تاکہ دہی اور ٹامٹر کی جو کھٹا فلیبر ہے وہ نہیں آئے گا اور گریوی کافی ٹیسٹی بنے گی سبھی کو اچھے سے ملا دیں اور فلیم کو میڈیم فلیم رکھیں اب آپ اس پہ ہاپ ٹیسپون گرم مسال پاورڈر ڈالیں اور بڑی کٹیوے دھنیا پتہ ڈالیں اور اسے ایک منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ پکائیں آپ کے پنیر کے ریسپی بنے کے ریڈی ہو گئی اب آپ اسے گرما گرم سیرف کریں اور یہ کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایک پڑی سے بنا لیں گے تو بار بار ایسا ہی بنانا پسند کریں گے